اسلام علیکم آج ہم سپارک فائپ پرو کی انبوکسنگ کریں گے اس سے پہلے ہم نے سپارک فور کی انبوکسنگ کی تھی تو سپارک فور بہت کامیار موبائل راہ اور ابھی بھی مارکیٹ میں اس کی مانگ چل رہی ہے تو سپارک فائپ میں کیا دیا گیا ہے اور کیا اس میں چینج کی گئی ہے آئیے آپ اس دبے کو اوپن کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں یہ ہے سپارک فائپ پرو اور یہ اس کے اندر سے دیکھتے ہیں آپ کیا نکلتے ہیں سپارک فائپ پرو یہ ایک ڈیوائس اور اس ڈیوائس کے اوپر مینچنگ کیا گیا ہے جی 16 میگا پکسل کیمرا یہ شاید کیمرا آپ کو دکھا سکے جی سپارک فائپ پرو میں 16 میگا پکسل کوارڈ کیمرا جو اس کی بیک سیٹ پر چار کیمرا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ چار کیمراوں کے ساتھ یہ 16 میگا پکسل پر اس کا ایک کیمرا ہوگا بڑا اور ڈیسپلی یعنی جو اس کا کیمرا ہوگا وہ نوچ ہوگا اور 6.6 انچز کی اس کا ڈیسپلی ہوگا 64 جی بی کے ساتھ 4 جی بی ریم اور پانچ ہزار میگنز بیٹری اور اوکٹاکور پروسیس 4 جی والٹ یہ تو مطلب سب کو بتا ہے باقی چیزیں اب اس کو اوپن کرتے ہیں جی اوپن جب کرتے ہیں تو اس کا ڈیسپلی ہے وہ یوں آپ کو ملیں یہ چار کلرز بھی پاکسان میں لانچ ہوا ہے ایک اس کا وائٹ کلر ہے ایک بلو ہے ایک اورنج ہے اور جو مارے پاس ہے یہ اورنج آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی گریز تو بھی یہ کیری طور پر ٹیکنو نے ایک اپنی گریز رہو نکالی ہے اس کے اوپر یہ ایک گلاس پروٹیکٹ لگا ہوا ہے اگر آپ کو فیلن آ رہی ہو تو سو اس کے چار کامرے جی جس پہ ہم بات کر رہے تھے سینسر ہے اور اس کے فرنٹ پہ ناؤچ کیمرہ ہے صحیح اب اسے ہم آن کرتے ہیں تو جب آن کرتے ہیں تو یہ اس کا ڈسپلی پاک اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ ایک دبا دیکھتے ہیں ڈبے کے اندر ہمیں اور کیا ملتا ہے جی ہاں سپارک فور کے ساتھ ہمیں ملتی ہے ایک مینویل بک اور یہ ہر موبائل کے ساتھ ملتی ہے فردہ انہوں کوئی بھی نہیں بارہا خیف ملتی ہے اس کے ساتھ ملتی ہے بارہ پلاس ون یا نیم تیرہ مانگی برٹی اس کے ساتھ پھر بہت سیفٹی انفرمیشن موبائل کو کس سے بچانا ہے کس سے نہیں فردہ کوئی بھی نہیں فیٹنا بری کلکھا ہوتا ہے اچھا جی اس کے ساتھ ملتی ہے جی ایک کیسنگ ہاں جی ضرور درس ایک کیسنگ ملتی ہے جس پہ ٹیکنو موبائل اور منچسٹر سٹی منچسٹر سٹی کا بھی ایک لوگو دیا گیا ہے لیکن یہ ایک بہت خوبصور کیسنگ ہے جو میرا خیال ہے کہ اپنی ایک ریس رکھتی ہے یوں جی یہ ایک طرف ڈسپلی بیک سائٹ کا جب آپ کیسنگ لگاتے ہیں اب شکریہ اس کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے جی ایک ملتا ہے چارجر جو ہے جی ٹو امپیر کا شاید آپ کو کیمرہ دکھا سکے خیر ٹو امپیر کا چارجر یہ فاسر چاہتا تو نہیں ہوگا لیکن چارجر تو ہے اب جی اس کے ساتھ ملتا ہے مائکرو ایک یو ایس پی اور مائکرو چارج کیبل جسے آپ دیٹا کیبل بھی کہتے ہیں عام طور پر اس کے ساتھ ملتا ہے جی ایک ہینفی 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 وہی سپارک فور میں بھی یہ نکلی تھی تو ٹیکنو کے اپنا برینڈ ہے شاید وہی ملی ہے جو ٹیکنو کے موبائلوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ملتا ہے جی ایک سینجیکٹر جو یہ ٹنائن سا بنا ہوتا ہے صحیح اچھا جی اور اس کے لابا اس کے لابا اور کوئی نہیں ہے مبیلا ہے یہ اچھا جی اس کو کہتے ہیں سائٹ پہ اب آتے ہیں موبائل کی جانب جب آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک اپنا ڈسپلے ہے اور یہ جی اس کا ڈسپلے ہمیشہ کی طرح ٹیکنو کا اپنا ڈھیکے کار ہے اور اس میں جو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی فون کی سیٹنگ کیا ہے فون کا اس کے بارے میں کیا چیز ہیں تو اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے جب ہم ہم آئے فون میں جاتے ہیں تو آپ ہمیں چے ان کے بارے میں بدلہ چوبہ کی ب кра ред میری میں بھاس کرتے ہیں BM ایک classification آپ نے آپ کو سکتے ہیں ہے یہ 8 میگا پکسل کا ہے سولنگ میگا پکسل کا کارڈ کیمرا جو اس کی بیک سائٹ پہ یہ جو چار لگے ہوئے کیمرا اس کے بعد 1.8 دیگا اس کا اکھوٹا پور اس کا پروسیسر ہے جی پانس آر بیگر اس کی بیٹری ہے سیونٹی این سکسٹی انڈر یہ اس کا ریزولیشن ہے این رائٹ ٹین اس میں جو انا انسال کیا گیا ہے یہ چیزیں تو آپ کو یا عام بندوں کو سمجھ تو نہیں آتی لیکن ایک چیز یہ ہی ہے کہ یقینی طور پر ٹیکنو نے ایک نئی ٹکنالوجی اور نئی جدید اپنے موبائلہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے ویسے پرائیس ٹائگ میں تو یہی چیز ملتی ہے اگر آپ غور کریں تو بہت کچھ ہوتا ہے پرائیس ٹائگ میں لیکن جو ٹیکنو کا اپنا ایک میار بنا رہی ہے مارکٹ میں اپنے آپ کو ان کروا رہی ہے بہترین ان کروایا اس نے کیمن ٹویل کیمن ٹویل کے بات کیمن ٹویل کے بات کیمن ٹویل کے بات کیمن ٹیم جو آیا وہ بھی ایک بہترین نام بنا رہا ہے اپنا اس کا مطلب ایک اچھا سین چل رہا ہے ٹیکنو نے تو اپنی مارکٹ میں ضرور جگہ بنا لی ہے جی اب دیکھیں جی کیمرے میں کیا ہوتا ہے اب جب کیمرے پہون کرتے ہیں تو اس کی بیگ پہ ہم جب اس کو دیکھیں تو یہ بہت قریب سے بھی ایک اچھی فوٹو لینے میں کارکر ثابت ہو رہا ہے جی یہ دیکھیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ریزلٹ بھی اچھا دے رہا ہے تو خیر یہ جب تصویریں اتاریں گے جب اس کی فوٹو ہم ریو کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو دکھائیں گے اس کا بہت کیمرہ بہت زفردست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 16 مگا پکسل نہیں مارکہ 48 مگا پکسل کو بھی دیکھا ہے فرق پڑتا ہے جی ابھیں ٹیکننے جو پچھلا فرق 4 میں کہ coloc مرہ گئی پہ بھی انھوں نے ایک فریٹلہ دیا ہے جب مرہ گئی rophye میرا پی ہتھا آ رہا ہے اب ہم اس کا فلاشا آن کرتے ہیں یہ اس کا فلاش BUR یہ سب سے اس کو یونیک بناتا ہے اور بہترین سلفیز کے لیے ویڈیوز کے لیے ایک اچھا فائدہ بن چیز ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک یونیک اس لیے بھی ہے کہ یہ نوجوان جو آج کل کے ٹکٹوکر یہ وہ ان کو لائس لیے بہت ضرورت ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ اس کو دیکھتے ہوگا ہے سپارک فور میں بھی چیز پارک فائیو میں ڈال دی اور شاید یہ سپارک کا عام اپنا ایک سیریز چل رہی ہے جس میں یہ سب کو فرنڈ میں ڈال دیتے ہیں باقی چیزیں ساری سیم ہوتی ہیں جی جس میں سپارک فور میں ہے سپارک فائیو میں ہے لیکن اس کی ریجولیشن بھی اچھی ہے جیسا کہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کی ریجولیشن اچھی ہے سپارک فور سے میں نے سپارک فور یوز کیا ہوگا ہے لیکن ریجولیشن بھی اچھی ہے سکرین کا جو ایک برائٹنس ہے وہ بھی اچھی ہے اور اس میں ایک لک ہے پورے کلرز جو ہیں وہ بڑے بریل پرزر آ رہے ہیں خیال یہ تو اب تھی ہمارے سامنے ایک تیکنو سپارک فائیو کی انبوکسنگ اور اس میں جو کچھ ملا وہ بھی آپ کے سامنے جو یہ موبائل ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے سینسر ملتا ہے سیدی اور باقی چیزیں جو آپ کے سامنے ہی ہیں ہر دوتے کا اپنا اپنا experience ہوتا ہے میں نے چھے ارز آر بیٹری والوں کو بھی یہی کہتے سنایا ہے گا ہر بیٹری ٹائمیگ نہیں ہے تو بیٹری ٹائمیگ دیپینڈ کرتی ہے آپ کے یوزیج پر لیکن یہ 5,000 جو بیٹری ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ بیٹری ہوتی ہے تو انہاپ ہوتی ہے اگر آپ یوز کے لیے آپ استعمال کریں تو باقی آپ کے سامنے ہر چیز ٹائمیگیس نہیں کرتے بھی اسی کے ساتھ جانتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ موسیقی